موسیقی اور اب بھی کریک ڈاؤن جاری ہے اور ہزاروں افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بجلی چوری کا خیمیازہ غریب عوام کسی صورت برداشت نہیں کرے گی بڑے بجلی چوروں کو کسی صورت نہ چھوڑا جائے حکومت غریبوں کے تحافظ پر کسی قسم کا سمجھوہتا نہیں کرے گی وزیراعظم عمران خان نے حکام کو مزید ہدایت کی کہ سیاسی مفات کو بلائے تاک رکھ کر غریب کا تحافظ کریں سابقہ دوار حکومت میں بجلی چوری کرنے والوں سے ریاض برتی گئی بڑے چوروں پر ہاتھ ڈالنے سے بجلی سستی ہونے کا موقع ملے گا وزیراعظم عمران خان نے بڑے بجلی چوروں کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت کر دی عمران خان کہتے ہیں حکومت غریبوں کے تحافظ پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گی وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ کرونا وائرس سنیمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں متحرک ہیں اس معاملے پر ایران کی حکومت سے رابطے میں ہیں تہران میں پاکستانی سفارت خانہ متحرک اور ہاٹ لائن نمبر مختص کر دیے گئے ہیں وزارت سہت کرونا وائرس کے معاملے پر بہت متحرک ہے چین نے بھی مسلے سنیمٹنے کے لیے بہتر اقدام آپ کیے موسیقی موسیقی ایران کے اقل رہا ہے اس بطلب کے افراد سے باصل ہے ان کے سبيل علیہ وقت لوگاستے رہے ایمان ہیں جلگ اقلال رہے ہیں اور تقی ليصولی پر اگرام اینان شاہورتی بھی ایرانی وانتاین امیدار رہا ہے ہم کے اترافہ سے انگریم ہمار این اگرام ہماری و میرین رہے ہیں ایران کی طورت and are continuing to reach out to our community members the پاکستانی زائرین and the پاکستانی students in ایران عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ امریکہ طالبان مہائدے میں وزیر خارجہ پاکستان کی نمائند کی کریں گے پاکستان بھارت کی ریاستی دہشتگردی سے متاثر رہا ہے کل بوشن یادف ریاستی دہشتگردی کی مثال ہے ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکی صدر کی جانب سے سالسی کی بیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں کشمیر کے صورتحال پر عالمی برادری آگاہ ہو چکی ہے پاکستان کو امریکہ بھارت دفاعی دین پر تشویش ہے جس سے خطے میں طاقت کا توازن خراب ہوگا بھارت سمیت کسی کو پاکستانی افواج اور عوام کی تیاری پر شک نہیں ہونا چاہیے کسی بھی جاریت کا موت اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں دولاری ٹھیکا پیدا دیوچانی دیوٹوں کو دیوٹوں کا مطعمد کرنیز پاکستان افواج کی زیادی تراریزی ڈیی چیز کبید کرنیز امریکہ بھارت ڈیل سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے گا ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں بھارت کو پاکستانی افواج کی تیاری پر شک نہیں ہونا چاہیے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگرانستان میں قیام امن کے لیے دنیا پاکستان کے کردار کی موت طرف ہے امید ہے کل امریکہ اور طالبان کے درمیان امن محایدے پر دسخت ہو جائیں گے دنیا میں پاکستان کا تشخص عبر رہا ہے جبکہ بھارت کو سبکی کا سامنا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ عمل محایدے پر دستخت کی تقریب میں پاکستان کو دعوت دی گئی اس سارے عمل کا حصہ بننا پاکستان کے لیے بڑا اعزاز و مخلصانہ کوششوں کا اعتراف ہے بھارت نے اخوان عمل محایدے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود اگر یہ محایدہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایک جانب اخوان عمل محایدہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب دنیا کا تمام میڈیا نئی دیلی کی صورتحال پر بات کر رہا ہے دنیا کے دانشور اور فنکار بھی ان حالات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے فی ٹی ایف میں بھی پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی سر توڑ کوششیں کی مگر اسے ناکامی ہوئی اخوانستان میں قیام امن کے لیے دنیا پاکستان کے کردار کی محترف ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ طالبان امن معاہدے پر دستقات کی تقریب میں پاکستان کو دعوت دی گئی ہے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس زیادہ پھیل گیا تو حج بھی متاثر ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر مو پر پہننے والے ماسک مہنگے ہو گئے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں انہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں تشو سے ماسک بنانے کی ویڈیو ٹوٹر پر ڈالی ہے بہاتر قومیں مشکلات کا مقابلہ کرتی ہیں مہکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے شکار کراچی کے شہری کا طبی موائنہ کیا گیا جس میں مریض کی صحت میں بہتری نظر آئی ہے حکام نے بتایا کہ متاثرہ مریض کو آج پاکستان آئے ہوئے آٹھ روز مکمل ہو گئے مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اور وہ صحتیاب ہو رہا ہے حکام کا کہنا تھا کہ کرنٹینہ کا دورانیا مکمل ہونے کے بعد متاثرہ شخص کو گھر منتقل کر دیا جائے گا جبکہ سن ہائی کوٹ میں کراچی میں ماسک کی قلت اور مہنگے دام و فروغ کے خلام درخواست تائر کی گئی ہے درخواست گزار ظلفکار علی نے موقف اختیار کیا ہے کہ کراچی میں ماسک موجود نہیں جو ہیں وہ مہنگے فروغ تو رہے ہیں سماعت کے دوران جسٹیت محمد علی مجرنیر مارکس میں کہا ہے کہ ماسک بیشنے کا نیا طریقہ نکالا ہے لوگوں میں خوف پیدا کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کی ملک میں تزدیق کے بعد ماسک کے سکول کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد میڈیکل سٹورز اور دیگر بازاروں کی طرف رجوع کر رہی ہیں تاہم بدقسمتی سے ماسک کی قلت دانستہ طور پر پیدا کر کے ناجائز منافع خوری کی جا رہی ہے ایک شہری کا کہنا تھا کہ حکومت ماسک کی قلت کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ناجائز منافع خوروں کے خلاف کاربائی یقینی بنائے کرونا کے شکار مریض کی حالت میں بہتری آنے لگی ماسک کی قلت اور ناجائز منافع خوری سے عوام پریشان ہو گئے صدر مملکت نے قوم کو ٹیشو پیپر سے ماسک بنانے کا طریقہ کار وضع کر دیا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام آباد میں وقلہ کی تقریب سے خطاب کے دوران بیرسٹر فاروخ نصیم کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد کم از کم پندرہ ہونی چاہیے اسلام آباد بار کانسل کا سیکیٹیریٹ سپریم کورٹ کے قریب ریڈ زون میں ہونا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ اسی سال شہرہ دستور پر نئی امارت میں منتقل ہو جائے گی بیرسٹر فاروخ نصیم کا کہنا تھا کہ انگریزوں کے جس سوا سو سال پرانے قانون پر ہم چل رہے ہیں وہ خود اس میں کتنی بار ترمیم کر چکے ہیں تمام ججز کی تائیناتیاں کوٹہ سسٹم کے بجائے صرف میرٹ پر ہونی چاہیے صبح اتاثب کو ختم ہونا چاہیے پنجاب میں یہ تاثب ختم ہو چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کا جج اگر کراچی شفٹ ہو تو اسے سندھ ہائی کورٹ بھی بجوایا جا سکے انہوں نے کہا بجلی کا بوجھ غریب پر پڑا ہے عمران خان کو مہنگائی و بیروزگاری کا احساس ہے اتنی لوٹ مار کی گئی ہم فسے ہوئے ہیں سب سے زیادہ بوجھ غریب پر پڑا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کو احساس ہے کہ مہنگائی ہے اس کو احساس ہے کہ بیروزگاری ہے میں ان وزیروں میں سے نہیں ہوں جو آپ کو ایک مختلف تصویر پیش کروں بجلی کے پرائیسز زیادہ ہیں لیکن ہم فسے ہوئے ہیں لوگوں نے اتنا لوٹا آئی اتنی لوٹ مار کی کہ ہم اتنے ڈیفارٹ ہو گئے کہ ہمیں خطرہ تھا کہ ملک ڈیفارٹ نہ ہو جائے اور ملک کو ڈیفارٹ سے نکالتے نکالتے سارا بوجھ غریب عوام پر پڑا ہے بڑے سرمایہ دار پر کوئی بوجھ نہیں پڑا اور اگر ذرا بوجھ پڑا ہے تو وہ سٹرائک کی تریٹ کر رہے ہیں کہ اگر بجلی کے ریٹ غریب نے نہیں کیا مارا گیا غریب ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ مانکس وہ پہنے جو بیمار ہے کرونا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں مزدور یہ مزدور کا دشمن ہے انہوں نے کہا کہ ڈھیل ہوئی ہے یا ڈھیل ہوئی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا نون لیگ پی پی عمران خان کے خلاف کوئی تحریک چلانے نہیں جا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا کچھ نہیں بگڑ گا شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ میں نہیں دیکھ رہا نواز شریف کو واپس آتے ہوئے شباز شریف کا کچھ نہیں کہہ سکتا انہوں نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمان بھی مایوس ہو کر میرے پاس آئیں گے فضل الرحمان کا تعویز بھی میرے پاس ہے میری سی ایم سن سے چیف جسٹس صاحب کے حکم اور کیسی آر کے لیے ہوئے بلاول سے میری ویسے ہی اندر سے صدا ہے آپ جلیں آپ کا کام جلنا ہے یہ جتنے مولانی ہیں یہ جلتے رہیں گے فضل الرحمان بھی مایوس ہو کر میرے پاس ہی آئے گا اس کا تعویز بھی میرے پاس ہی ہے